بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے لیے ایک سیرم اور ایک پیک منانے جا رہے ہیں اور بہت ہی زبردست اور بہت ہی زیادہ افیکٹیف ہے ان کا فائدہ کیا ہوگا اس کو یوز کرنے سے آپ کی سکن کے اوپر اگر کالا پان ہے تو وہ ختم ہو جائے گا لیموں سے بنے گی لیموں کے چھلکوں سے بنے گی لیموں سے نہیں بلکہ لیموں کے چھلکوں سے بنے گی فائدہ یہ ہوگا آپ جدر بھی اس کو اپلائی کریں گے تو آپ کا جو حصہ بہت زیادہ بلیک ہے تو وہاں سے لائٹ ہونا شروع ہو جائے گا اس کے ساتھ اگر آپ کی سکن کو بلیک سپارٹ ہے تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے آپ کی سکن کو فیر اور بلوئنگ بھی بنائے گا سب سے پہلے میں سیرم بنانے جا رہی ہوں یہ نائٹ سیرم ہے آپ نے اس کو رات کو یوز کرنا ہے رات کو لگا کے سو جیں اور پھر صبح اٹھ کے نارمل پانے کے ساتھ اپنے فیس کو باش کر لیں اس کے بعد میں پیک مناؤں گی پیک کو آپ نے ویک میں 3 سے 4 ٹائم یوز کرنا ہے بہت اچھا اور بہت زیادہ افیکٹیو یہ پیک کی ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس طریقے سے تیار کرنا ہے آج کل لیمن کا سیزن ہے لیمو کا سیزن ہے تو آپ نے لیمن لے لینے ہاتھ کے بڑے خوبصورت لیمن بڑے بڑے سائز میں آ رہے ہیں اور ان کا چھلکہ بھی اچھا کافی موٹا اور اچھا ہے اگر ونٹر کا سیزن ہے تو آپ لیمن کی جگہ اورنج یعنی کے کینو کو بھی لے سکتے ہیں ادھر میں لیمن لے رہی ہوں اور اس کا میں چھلکہ لے رہی ہوں چھلکہ اتارنے کے لیے مجھے بالکل اوپر والی تیہ لینی ہوگی نیچے جو وائٹ پارٹ ہے وہ میں کوشش کروں گی کہ وائٹ پارٹ اس کے بیچ میں نہ آئے میں اس کو گریٹ بھی کر سکتی ہوں اور اس کا چھلکہ بھی اتار سکتی ہوں آپ دونوں کام کر سکتے ہیں میں آپ کو پہلے تھوڑا سا چھلکہ اتار کے دکھاؤں گی یہ میں نے لیمن کے چھلکے لے لیے ہیں تقریباً یہ ایک ہاتھ بھر کے یہ لیمن کے چھلکے میرے پاس آ چکے ہیں ایک پین لینا ہے اور یہ لیمن کے چھلکے جو ہیں سارے اس پین کے بیچ میں ڈال لینے ہیں یہ لیمن جو ہیں ان کا آپ نے جوس نکال کے فریج میں رکھ لینا ہے اور جب بھی آپ کو ضرورت پڑے تو آپ نے یوس کر لینا ہے لیکن ہمیں ادھر صرف لیمن کے چھلکوں کی ضرورت ہے دو گلاس بھر کے میں نے اس کے بیچ میں ڈال لینے ہیں پانی میں نے اتنا ڈالنا ہے جس سے یہ جو چھلکیں ہیں اچھے طریقے سے گل جائیں گلنے کے بعد تھوڑا سا پانی اس کے بیچ میں رکھوں گی تاکہ جب میں یہ بلینڈ کروں تو یہ ایک کریم کی فارم میں آ جائے دو گلاس میں اس کے بیچ میں ڈال کے اس کو بوائل ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے تاکہ یہ جتنا بھی چھلکا ہے یہ جو ہارڈ ہے یہ اس کے بیچ میں نرم ہو جائے اور گل جائے اب میں اس کو بوائل ہونے کے لیے چھوڑوں گی یہ سارا پانی اس کے بیچ میں ڈائے ہو چکا ہے لیکن ہم نے تھوڑا سا پانی اس کے بیچ میں رکھنا ہے تاکہ جب ہم اس کو بلینڈ کریں تو یہ اچھے طریقے سے بلینڈ ہو جائے اور یہ بلکل اس کے بیچ میں جو چھلکیں ہیں گل چکے ہیں اب میں اس کو بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر لوں گی اب میں اس کے ساتھ آپ کو پیک بھی بنا کے بتاؤں گی کہ آپ نے اس کا پیک کس طریقے سے بنانا ہے اور سب سے پہلے آپ نے اس کا سیرم کس طریقے سے تیار کرنا ہے بول لینا ہے آپ نے ایلوورا جل ڈالنی ہے جتنی آپ نے کونٹری بنانی ہے آپ اتنی تیار کر لیں وان ٹو ٹو ٹی سپون آپ نے ایلوورا جل مارکٹ والی ڈالنی ہے ویٹامن ای کے کیپسول سے ڈالنے ہیں ادھر ایویان کے فونڈ ہنڈرڈ ایم جی کے کیپسول میں ڈال رہی ہوں اگر ٹو ٹی سپون میں نے ایلوورا جل کو ڈالا ہے تو فور جو کیپسولز ہیں وہ میں ایڈ کروں گی ہاف ٹی سپون اس کے بیچ میں میں آلمانڈ آل کو ڈالوں گی بلکل تھوڑا سا اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی اگر میں نے ٹو ٹی سپون میں نے ایلوورا جل ڈالی تھی تو اب اس کے بیچ میں اس کو ڈال کے اس کے بیچ میں مکس کر لوں گی اس کو آپ نے رات کے ٹائم لینا ہے اور لے کے آپ نے اپنے فیس کو پر اس طریقے سے اپلائی کرنا ہے اور پھر سو جانا ہے صبح اٹھ کر آپ نے اپنے فیس کو نارمل پانے کے ساتھ دھو لینا ہے یہ تھا ہمارا نائٹ سیرم اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے اسی مٹیریل کے ساتھ پیہ کو کس طریقے سے تیار کرنا ہے ایک بولے لینا ہے اور آپ نے اس مٹیریل کو ڈالنا ہے جو لیمن کی چھلکوں کا مٹیریل ہم نے ڈالنا ہے یہ ہمارے پاس تقریباً 3 ٹی سپون بن چکا ہے ڈرائی ملک پورڈر لینا ہے آپ کسی بھی کمپنی کے ڈرائی ملک پورڈر لے سکتے ہیں 3 ٹی سپون میں میں نے 2 ٹی سپون ڈرائی ملک پورڈر کو ڈال کے پہلے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور یہ ایک پیک بنا لینا ہے یہ وائٹننگ پیک ہے یہ آپ کی سکین کو فوری گلو دے گا اس پیک کو آپ نے لینا ہے اور اپنے فیس کے اوپر ہینڈ کے اوپر جدے بھی آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے اپلائی کر لے 10 منٹ اس کو لگے رہنے دے اور ادھر 10 منٹ گزر چکے ہیں یا تو پھر آپ نے اس کو کمپلیٹی ڈرائی کر لینا ہے یا پھر آپ نے اس کو پہلے صاف کر لینا ہے پوچھ لینا ہے سارا دیکھیں فورز کتنا ہی زبردست ارزلٹ جو ہے میرے ہاتھ کے اوپر آیا ہے یہی ارزلٹ جو ہے آپ کے فیس کے اوپر بھی آئے گا بہت ہی چہرہ آپ کا گلو کرے گا وائٹ ہوگا اور بڑی ہی خوبصورت ایک شائن میں آئے گا تو آپ نے اس کو صاف کرنے کے بعد پانچ منٹ بعد اپنے ہاتھوں کو نارمٹ پانی سے دھو لینا ہے فورز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور سب سے پہلے تمہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت زیادہ حیارہ کیے گا اللہ حافظ